اسلام علیکم ویورز ویڈیو میرے پہلا کوکنگ ویڈیو ہے اور آج میں بنا رہی ہوں کیمہ اور شملہ مرچی تو چلیے اس کو بنانے کے لیے طریقہ بتاتی ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا آدھا کلو ابلہ ہوا کیمہ جو آلڑی میں نے ساف کر کے اُبار کر سائیڈ پر رکھا ہوا ہے میڈیم سائز کا پیاس چھے سے ساتھ لیسن کی کاشے ایک انچ ادرک دو ہری مرچی سپائسز یعنی مسالوں میں آپ کو چاہیے ہوگا حسبے ذائقہ نمک لال مرچی حلدی تھوڑی سی کلونجی اور ہینگ گھرم مسالہ اور چار سے پانچ کڑی پتہ خوشبو کے لیے یہ سارے انگریڈنس میں نے آلڑی تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو جس کے ان کے نام بتا دیئے ہیں میں نے تو چلیے ابھی شروع کرتے ہیں ککنگ ککنگ کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک چمچ آئل جو آپ ککنگ پان میں ڈال لیجئے دیکھئے جیسے میں نے ڈالا ہے ابھی اس کے اندر آپ مسترڈ سیز جنہیں سرسوں کے بیچ کہا جاتا ہے وہ ڈال دیجئے اور جب وہ تھوڑے سے ہلکے سے پک جائیں گے سپلٹر کریں گے تو اس کے اندر آپ انین یعنی پیاس ڈال دیجئے پاکی جو چیزیں ہیں وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کیونکہ پیاس تھوڑا سخت ہوتا ہے تو اسے تھوڑا نرم ہونے دیں گے گولڈن براؤن ہونے دیں گے تھوڑا سا جیسے ہی یہ پک جائے گا تو اس کے بعد ہم دوسری چیزیں بھی آئڈ کریں گے تو دیکھئے کہ تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے تو میں دوسری چیزیں بھی آئڈ کر رہی ہوں اس میں لہسن ڈال رہی ہوں سوم ادرک گرین چیلی ہری مرچی اور اگر آپ کو سپائسی پسند نہیں ہے تو ہری مرچی مت ڈالیے میں نے کم عدد میں لیا ہے اس لیے ہری مرچی اور جو ریڈ چیلی پاورڈر ہے وہ بھی تھوڑا سا ہی لیا ہے میں نے تاکہ زیادہ سپائسی نہ ہو جائے اس کو اچھے سے براؤن ہونے دیں گے اور جب یہ براؤن ہو جائے گا اور زیادہ جلانا نہیں ہے اسے زیادہ بھی براؤن نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سارے جو مسالہ جات ہیں جو سپائسیز ہیں وہ سب ایڈ کر دیں گے اس میں تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کلونجی جو میں نے ایک پینچ لی ہے تھوڑی سی بالکل اور کڑی پتہ اور باقی جو سپائسیز ہیں وہ ساتھ میں ہی ایڈ کر دیں گے سب ان کو ایک ساتھ ڈال دیا ہے میں نے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اچھے سے مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی رہنا جائے پیچھے سب اچھا سے مکس ہو جائے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پکنا چورو ہو چکے ہیں چونکہ میرے پاس ٹماٹر نہیں ہے گھر پہ تو اس لئے میں نے ٹماٹو پیسٹ ایڈ کیا ہے اس میں اگر آپ کے پاس ٹماٹر ہے تو ٹماٹر ڈال سکتے ہیں آپ ایک ادد میں نے ٹماٹو پیسٹ ڈال دیا ہے ابھی اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے مکس کر دیا ہے اسے اور اس کو اب دھگ دیں گے کور کر دیں گے تاکہ وہ اپنے پانی میں ہی سب مکس ہو جائیں اور پھر ہم کیمہ آڈ کر دیں گے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کیمہ آڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے بھوننا شروع کر دیا ہے میں نے اچھے تو پتہ آپ کو کیسے چلے گا کہ یہ کیمہ بھون چکا ہے یا نہیں دیکھیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا پانی اس میں تو اس کا مطلب ابھی پکا نہیں ہے کیمہ اور اس کی خوشبو سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے وہ پک جائے گا تو اس کو ہم لوگ دس منٹ کے لئے کور کر دیتے ہیں اس کو اچھے سے پکنے دیتے ہیں تو دیکھیں جیسے بھاپ نکری ہے اس میں سے اور خوشبو بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا پک چکا ہے ابھی کھول کے دیکھتے ہیں واو دیکھیں کلر کتنا خوبصورت نکلا ہے اس کا یہ سارے سپائسز کی وجہ سے ہے تو یہ جیسے پک رہا ہے جتنی دیر پک رہا ہے اتنی دیر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری شملہ ملچ تیار ہے یا نہیں تو دیکھیں شملہ ملچ بنے دھوکر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو اچھے سے صاف کرنا ہے پہلے تھنڈے پانی سے اور پھر نیم گرم پانی سے تاکہ جو مٹی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ بازار سے خریدتے ہیں تو مٹی رہ جاتی ہے کئی دفعہ اور اکثر جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہوتے ہیں بیکٹیریا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اچھے سے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اچھے سے دھولیں اور ابھی جیسے ہی میرا کیمہ بھن چکا ہے خوشبو سے مجھے بہتر چل رہا ہے تو میں اس کے اندر دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت اچھے سے بھن گیا اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے سارے سپائسز بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اس میں تو اب ہم ڈالیں گے اس میں شملہ ملچی اور یہ زیادہ وقت نہیں لیتی ہے کیونکہ بہت نرم ہوتی ہے اور بہت جلدی سے پک جاتی ہے تو یہ چھے سے سات منٹ میں بہت جلدی سے پک جائے گی تو دیکھیں ہمارا بہت ہی مزے دار کیمہ اور شملہ ملچ تیار ہے اس کے اوپر آپ ہرہ دھنیا ڈالیے کورینڈر ڈالیے اور انجوائی کیجئے چپاتی یا پراتھے کے ساتھ تو میں آپ کو آپ بھی دکھا رہی ہوں کہ پراتھا کیسے بنانا ہے اور میں پراتھا دکھا رہی ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں میں نے پراتھا بنایا ہے سارف کرنے کے لیے تو چلیے دیکھیں میرا کیمہ اور شملہ ملچ پراتھے اور سلاٹ کے ساتھ میں نے سارف کیا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئیے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کون سی ڈش کھانا پسند ہے تاکہ میں فیچر میں وہی ویڈیو بنا کر شیئر کر سکوں آپ لوگوں کے ساتھ میرے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کیجئے شکریہ ڈش کھانا پسند ہے